ناظرین آدھا بیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ و کانگریس خائد کے دیورنہ نائک جو کہ بہترین وکیل ہونے کے ساتھ سیاسی امور سے واقع بھی ہیں اور سیاسی تجربہ بھی رکھتے ہیں وہ اس مرتبہ حلقہ پارلیمان ریچور سے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں حلقہ پارلیمان ریچور اسٹی کمیونٹی کے لیے ریزرو ہے ان کا تعلق بھی اسٹی کمیونٹی سے ہے لہذا وہ اس مرتبہ کانگریس ٹریگٹ کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں ساتھی ساتھ سماج سے جڑے ہوئے کام بھی کر رہے ہیں اور معاشرے میں مختلف تفقات کے افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی تائید حاصل کرنے کی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ویسٹا چار چھ مہنوں سے ان کے سماجی معاشراتی پروگرام جاری ہیں عبدالحمید ایڈوکیٹ نے بتایا کہ میتھرش چرچ اور بسوہ کنڈرہ کے ذمہ داروں نے دیوڑن ایڈوکیٹ کے حق میں بادپتہ طور پر ریزولیشن پاس کیا ہے اور کانگریس کے آلہ کمان کو یہ ریزولیشن روانہ کرتے ہوئے پارلیمانی انتخابات دوہزار چوبیس میں حلقہ پارلیمان ریچور سے انہیں ٹکر دینے کی خواہش بھی کی ہے اس کے علاوہ مسلم طبخے کے درگاؤں کی سجادگان متولی اور مشایخین کے ساتھ ساتھ وکلا انجینئرز ڈاکٹرز وغیرہ کی تعاید و حمایت بھی وہ حاصل کر رہے ہیں اور مسلم طبخے کے بیشتر افراد ان کی تعاید اس لئے بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک سیکولر کردار کے حامل بائی چارے کا مزاج رکھنے والے اور ہر کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلنے والے شخصیت ہیں ذرائع نے بتایا کہ حالی میں ریچور شہر کے الویس نگر میں واقعہ سید شاہ خالد خادری شہمیری کے مکان میں ایک جلسے کا انعقاد بھی عمل میں لائے گیا تھا جس میں سجدگان متولی اور مشاہقین کی کثیر تعداد شریک رہی اس جلسے میں بطور مہمان خصوصی دیورنہ نائک ایڈوکیٹ کو بھی مدود کیا گیا تھا اس جلسے میں خصوصی طور پر درگاہ حضرت بندانوات رحمت اللہ علیہ گلبرگا شریف کے برادر سجدہ نشین سیح شاہ خیسر حسینی خیسر بابا کے علاوہ گوگی کے برادر سجدہ نشین زبیر بابا اور بارگاہ حضرت خدب ریچور کے سجدہ نشین و متولی سیح شاہ اشرف رضا حسینی عالمی جمعیت المشاہق شاہ زلہ ریچور کے صدر سیح شاہ انعیت اللہ حسینی کٹا نواز اور دیگر کئی مشاہقین شریک رہے اس جلسے میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے دیورنہ نائک ایڈوکیٹ نے تمام مشاہقین اور تمام شروعہ سے ان کا ساتھ دینے کی اپیل کی اور دعاوں کے طلبگار رہے جس پر انہیں تعاون کرنے کا تیخن دینے کے ساتھ ساتھ الیکشن کے لئے کام کرنے کوشش کرنے اور جدہ جہد کرنے کے لئے دعائیں بھی کی گئی اس کے علاوہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ دیورنہ نائک ریچور میں ایم سلانے کے شدید خواہش مند نہیں اس سلسلے میں انہوں نے ایم سوراٹا سمیتی کی بھی مکمل تائید کی ہے اور ایم سوراٹا سمیتی کے اسٹیج پر جا کر انہوں نے تقریر بھی کی اور وہاں سے بھی حمایت حاصل کی برحال اس مرتبہ حالقہ پالیمان ریچور سے امیدوار بننے کے لئے دیورنہ نائک کافی کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں وزیرعالہ اور دیگر وزراء اور پاتے حکمان سے بھی وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں